بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی لولائن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اسے ہاتھ کی لکیروں میں جذبتی حوالے سے سب سے اہم ترین خط مانا جاتا ہے عزیز و غارب کے ساتھ تعلقات آدمی کی دلی خواہشات کی تکمیل لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات لوگوں سے ملنے والے معاشرتی اور خاندانی مسائل اور وہ تمام معاملات جو پیار محبت بہمی تعلقات رشداریوں کے ساتھ منصوب ہیں وہ اس خط کے زیرے اثارت ہیں بیوی کے ساتھ تعلقات اولاد کے حوالے سے باملات میں کیا رہے گا یہ سارے کے سارے اسی خط کے ساتھ منسلک ہیں یہ بات پہلے بھی درائی جا چکی ہے کہ ایک خط کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ اس خط کے یہ منصوبات ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس خط کے علاوہ ہاتھ کے باقی تمام خطوط عبار ساخت وغیرہ جو ہے وہ اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی اسی طرح جب ہم خطے قلب کی بات کرتے ہیں اور قلبی معاملات کو جذباتی معاملات کو خاندانی معاملات کو ازدواجی معاملات کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو ہم خاص طور پر عبار زورہ کا کردار اس حوالے سے فرموش نہیں کر سکتے ہاتھ پر دیگر تمام علامات بھی اس حوالے سے کچھ نگوش بتاتی ہیں لیکن خطے قلب اور عبار زورہ دو ایسے خطوط ہیں جو ان تمام معاملات میں بہم بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور انسانی زندگی میں اس حوالے سے پیش آنے والے معاملات کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی وہ چیز آپ کو خطے قلب بھی مل سکتی اور وہ چیز آپ کو اس کے کوئی علامت آپ کو عبار زورہ بھی مل سکتی ہے گو عبار مشتری عبار طارد یا عبار زورہ بھی انسان کے ساتھ پیش آنے والے سے بیان کرتے ہیں لیکن خاص حیمیت اس میں خطے قلب کی ہے جب ہم بہمی فیملی کے تعلقات جنسی تعلقات کی بات کرتے ہیں پیار محبت کی بات کرتے ہیں سو آئیں اس حوالے سے آپ کو پہلے خطے قلب کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی خصوصیات اچھا خطے قلب ہو تو کیا خصوصیات ہوں گی ایک برا خطے قلب ہو یا کمزور خطے قلب ہو تو اس کی کیا منفی خصوصیات ہوں گی کے بارے میں تفسیر سے بتایا جائے گا خطے قلب پچھلی ویڈیوز کی روشنی میں آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ خطے زندگی یہ خطے ذہن اور آج کی ویڈیو میں یہ خطے قلب جو ہمارا موضوع ہے سب سے پہلے تو یہ بات اہم ہے کہ اس خط کی ابتدا کان سے ہو رہی ہے جو اس کا فطرتی مقام ہے شروع ہونے کا ہاتھ کے اوپر وہ مشتری کی انگلی اور زہل کی انگلی کے درمیان یہ جو کٹ بن رہا ہوتا ہے یہاں پہ خم بن رہا ہوتا ہے یہاں سے اس خط کو اسے تھوڑا سا نیچے سے اس خط کو شروع ہونا چاہیے اور اسے لکیر کے آخر تک بالکل سیدھا جانا چاہیے یہ جو لکیر آپ نظر آ رہی ہے یہ ہتھیلی کی بہرونی سمت کو ظاہر کرتی ہے اور اگر یہ خط گلائی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بھی مر جائے تو یہ ایک مزید اچھی علامت ہے یعنی اس خط کی طوالت اس کے اثرات میں انسانی ہمدردی پیار محبت ملنے پیار محبت دینے اور جو بھی معاملات زندگی پیار محبت شادی اولاد کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں ایک گرم جوشی لوگوں کے لئے اچھے نظریات رکھنا لوگوں کو ایسا محبت سے پیش آنا ان کے غم میں اور ان کی زندگی کے دوسرے معاملات میں شریک ہونا یہ خط ان تمام کو ظاہر کرتا ہے اس کے برعکس خط اگر اس طرح سے ہو کہ وہ کہیں پہ ہے کہیں سے مٹا ہوا یا کہیں سے بہت الکا وہ چل رہا ہے ٹیڑا مڑا ہے تو یہ ایک منفی خط قلب کی علامت ہے خط قلب پر جتنے بھی ایسے منفی علاماتوں وہ دیکھنے میں کسی جگہ سے مدم ہو کسی جگہ سے گہرائی اس کی زیادہ ہو اس کی رنگت میں فرق ہو ابتداء سے لے کے آخر تک اس پر کٹ ہو تو یہ ساری علامتیں اس کی منفی خصوصیات کو عبارتی ہیں ایسے فرد کے اندر انسانیت دوسروں کے لیے اچھے جذبات کی کمی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ رحمدلی کے ساتھ پیش آنا رشتہ داروں اور عزیز و قارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یا ان کے لیے گنجائش پیدا کرنا ذہن میں اور دل میں وہ اس کا خاصہ نہیں ہوتا اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے روئیوں کے ساتھ عام طور پر اس کو بھی ان ہی روئیوں کا سامنا لوگوں سے کرنا پڑتا ہے اسی تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی جگہ سے شروع ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے خط قلب کے شروع ہونے کی دو قریب ترین جگہیں ہو سکتی ہیں ایک یہ عبارہ مشتری ہے اور ایک یہ عبارہ زہلہ عبارہ مشتری اپنے اندر ایک مصبت عبار منا جاتا ہے رپے پیسہ ہے مالی خوشحالی اور زندگی خوشیوں کے ساتھ منصوب ہے اس وعلے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر خط قلب کسی حد تک یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک مصبت علامت ہے اور خط قلب کو سپورٹ کرے گی اپنے معاملات میں لیکن اگر خط قلب عبارہ مشتری کی بجائے عبارہ زہل سے شروع ہو رہا ہو تو یہ ایک انتہائی منفی علامت ہے عبارہ زہل منفی خصوصیات کا حامل مانا جاتا ہے تو جب خط قلب یہاں سے شروع ہو رہا ہو تو اس میں ایک اور نقص پیدا ہو جاتا ہے وہ نقص یہ ہے کہ اس کی لمبائی عوست لمبائی سے کم ہو جاتی ہے یعنی اصل میں تو خط قلب کو یہاں سے شروع ہونا ہے اور اب جب وہ یہاں سے شروع ہوا اگر وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کی عوست لمبائی میں کمی واقعہ ہوگی اور یہ بعد میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خط قلب جس قدر وسط کا حمل ہو جس قدر لمبا ہو اسی قدر وہ اپنی مصبت خصوصیات کو بیان کرتا ہے ایک تو اس کا چھوٹا ہونا اور دوسرا اس کا زہر سے شروع ہونا فرد کو تنگ دل کمینا فطرت اور اس طرح کی دوسری خصوصیات کا حمل بناتا ہے دو الفاظ سے آپ باقی تمام معاملات کو سمجھ گئی ہوں گے یہ تنگ نظری تنگ دلی اسے نہ اپنے لیے چھوڑتی ہے نہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے دیتی ہے برحال یہ انسانی فطرت ہے ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہوتا ہے ہر انسان اس کے ذہنی سطح اس کی صحت درستی روزی روزگار ازواجی معاملات اولاد کے معاملات کبھی بھی بہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے یہ ایک فطرت کا عمل ہے اور فطرت ہر انسان کے لیے خاص چیزیں لیے ہوئے ہوتی ہیں جو اس کو اس کی طرف سے ملتی رہتی ہیں خطے قلب جب آپ کا زہر سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے ٹھیک ہے اس کی منفی خصوصیات آپ کو بتا دی گئیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے لیے یا آپ کہ اگر اپنے ہاتھ کے اوپر کسی فرد کے ہے تو آپ زندگی کو ایک عذاب بنا لیں بعد یہ ہے کہ علوم مخفی آپ کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں یہ کوئی آپ کی قسمت نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں قسمت آپ نے اپنی خود لکھنی ہے یہ علوم مخفی آپ کو ایک رہنمائی دیتے ہیں ایک گائیڈ لائن بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر ہچائی کیا ہے برائی کیا ہے آپ کی خطر زندگی کی لائن لمبی ہے صحت ماند ہے تو اس کا مطلب آپ کو صحت کے مسائل پیش نہیں آئیں گے آپ کو صحت کے معاملات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر خطر زندگی آپ کا کمزور ہے تو یہ اس بات کا تقاضی کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے یہ اس بات کا مظہر ہے یا آپ کو ایک ایسے خطرے کی نشاندی کر رہا ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے یعنی آپ اپنے صحت کے معاملات کو دیکھیں اسی طرح خطر قلب پہ ہے اگر یہاں پہ کچھ منفی علامات ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دنیا ہندیری بس ختم ہو گیا بعد یہ ہے کہ جو خامیاں آپ کا خط شو کر رہے ہیں ظاہر کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنی طبیعت میں ان خامیوں کو کم کر سکیں اس کا جو منفی اثرات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنے مزاج میں اپنے کردار میں بہتری پیدا کریں اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھے پیلوں کو اجاگر کر سکیں خطر قلب کی اہم خصوصیات اور اس کی منفی حالت ہونے کے بارے میں اس کی منفی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا اب اس حوالے سے اس پر مجود یا اس پر ملنے والی مختلف علامات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں خطر قلب کی بنیادی حالت ابتدا کی یہ ہے اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی اب فرض کریں کہ یہ ابتدا اس کی بجائے نیچے کی طرف جھک رہا ہے ابتدا میں خطر قلب تو یہ ایک میوس سیگھی علامت ہے یہ علامت ایسے فرد کی ہاتھ پر پائی جاتی ہے جو دوسروں سے امیدیں اور توقعات زیادہ لگا لیتا ہے اور واپسی میں اسے وہ رویہ ان سے نہیں ملتا ہے جس کی اس نے توقع لگائی ہوتی ہے یعنی ناومیدی قلبی معاملات میں اس کو کافی حد تک اس کا مقدر بن جاتی ہے اسی طرح اگر یہ جو کاؤ لیے وے خط قلب خط زین کو کار دے تو ایسے معاملات زندگی بڑھتے بڑھتے فرد کی مزاج کو تو جہاں پہ متاثر کرتے ہیں وہاں پہ اس کی دماغی حالت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح خط قلب پر اس طرح کوئی امودی لکیر سے کاٹ رہی ہو تو یہ بھی قلبی معاملات میں رکاوٹ پریشانی اور بعض اوقات ازوادی معاملات میں بھی پیش آنے والی پریشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں غرزے کہ خط قلب پر کوئی جزیرہ ہو یہ علامت جزیرے کی یا اس طرح سے ایک شکل آنکھ کی شکل آپ کو بنیوی ملے گی کوئی آپ کو کروس ملے اس طرح سے تو یہ تمام علامتیں یا خط قلب ایک لائن ایسے جا رہی ہے اور ایک لائن ایسے جا رہی ہے اور یہ جو ٹوٹا اس کی یعنی کہ ان دونوں لائنوں کا ایک دوسرے سے فاصلے پر ہونا اور آپس میں نہ ملنا یہ بھی منفی علامت ہیں یہ علامتیں انسان کے عمر کے حساب سے اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بھی ظاہر کرتی ہیں تیین وقت کے بارے میں تیین عمر کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عام طور پر جب ہم علامتوں کو بیان کرتے ہیں تو ہم علامت کے حوالے سے یہ بیان کر دیتے ہیں بھی یہ کروس ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا یہ جزیرہ ہے تو یہاں پہ یہ ہوگا لیکن میں نے زندگی میں ایک اور چیز دیکھی عملی تجربے کے حوالے سے کہ یہ علامت عمر کے جس حصے میں ہو اور اس کے مطابق بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو جب آپ پیمائش کرتے ہیں خط قلب کی تو آپ کو چالیس یا پنتالیس سال کی عمر میں جزیرہ یا کروس یا ٹوٹ ملتی ہے تو یہ منفی علامتیں ہیں یہ منفی علامتیں اس کے بہن بھئیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اتنی اہم نہیں ہوں گی جتنے اس کے ازواجی معاملات اور اس کی اولاد کے معاملات کے حوالے سے اہم ہوں گی یہ بات کو اگر آپ تھوڑا سا مدر نظر رکھیں حکم بیان کرتے ہوئے تو بھی بہت بہتر ایک کام آپ اخص کر سکتے ہیں مختصر طور پر اگر ہم کہیں تو خط قلب ایک ایسے خط کا نام ہے جو آپ کی ساری زندگی کے اعتمران کا مذہر ہے یہ اگر اچھا ہے اگر اس کے اوپر کراس نہیں ہے اس کے اوپر کانٹا نہیں ہے اس کے اوپر جزیرہ نہیں ہے یہ ٹوٹا نہیں ہوا اس کو مدی لکی رہیں کارٹ نہیں رہیں یہ آگے سے نیچے جھکا نہیں ہوا اور اس طرح کی دوسری خرابیاں اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ فرد ایک حچی اور خوشکوار اور قلبی لحاظ سے مطمئن زندگی گزارے گا اور اگر ایسی تمام علامات مجود ہیں یا ان میں سے کوئی مجود ہے تو وہ اس کے معاملات میں قلبی معلومات میں جذباتی معاملات میں خاندانی معاملات میں پیش آنے والی ریکاپٹوں کو شوک کریں گے حتی کلب کے اس بیان کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور ہمیں دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرمائے آمین